یہ دونوں اتنے مقتب محترم ہیں اگر پاکستان سے صرف ایک ملک ہوتا تو اس کا جگرافیہ ہمارا اس طرح محترم ہونا تھا جس طرح دوسرے ملکوں کے لیے ان کی سرعاتی ہوئی لیکن پاکستان کا جگرافیہ بھی اس لیے ہمیں دو چند محترم ہے کہ وہ ایک نظریہ سے دورا ہوئی ہے نظریہ کی سرعاتی یا جگرافی سرعاتی پاکستان کی جگرافیہ سے وفاق کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے محبت اور اسلام سے محبت کا مطلب ہے جغافیے سے محبت یہ دونوں اس طرح آپس میں باہمی مربوط ہیں اور پاکستان کی بنیاد اتنی مضبور اور غیر متزلزل ہے کہ پاکستان کی سلامتی جس کا قائد عظم نے بنایا کہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنایا ہے اس لیے رولے کا اور یہ میں سمکتا ہوں کہ قائد عظم کی یہ تو الفاظ ہیں کہ یہ پاکستان قائم رہنے کے لیے بنایا ہے اس کے ساتھ نظریہ پاکستان اس طرح جڑا ہوا ہے کہ اگر نظریہ پاکستان دائمی صداقت ہے تو پاکستان میں یہ دائمی صداقت ہے وہ مارا لینہ کی لیت بنا ہے اہت تامی کلمان دعا ہے اردلے جناب رویر خان صاحب سے صادی شہر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا شکر عزم رکھتے ہوئے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ عزم کرتا ہوں بڑے ہی چذبے کے ساتھ تنولی صاحب نے نظریہ پاکستان کو بیان دیا اور ایسا بیان دیا کہ اس کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے اور اس کے اوپر سونے پہ سواگا آسر بلی صاحب گھر کی جو وہ ملکی نا کہہ دے میں یہ سمجھ کروں کہ انہوں نے اپنا حق قدا کر دیا یہ اتنا بڑا پوائنٹ ہے کہ جب جب بھی جو مخالفین ہیں مجھے ہی کہتے ہیں کہ یہ علامہ اکبال نے سٹیٹ ویڈن دی سٹیٹ مانگا تھا پرویشن اٹرنم ہی مانگی تھے اور اسی کو لے کے قائد عظم چلے اور جب کیابنٹ مشن میں یہ ناکامی ہوئی جب جو ہندو لیڈرز تھے خاص طور پر پٹیل نیرو انہوں نے مخالفت کیوں انہوں نے کہا پرویشن اٹرنم کی بھی نہیں آنے دینی تو پھر یہ بات واضح ہو کے سامنے آگئی کہ اس کا حال صرف اور صرف ایک اسلامی ریاست ہی ہے پھر قائد عظم رحمت اللہ علیہ نے حالانکہ اکرارداز پاکستان میں پاکستان کا لفظ موجود نہیں میں بھی تھوڑا سا سٹوڈرنٹ بلیوریٹل سائنس کا اس کے تھوڑا بہت ہوئی ہے تو یہ آج بلی صاحب نے اس کو کلیر کٹ بتا دیا کہ یہ جلسوں بنیادی طور پر ہی معاملہ سوا ہا رہا تھا علامہ اکھال نے کوئر لکھنو میں یہ کہا لیکن ان کی جو پرانی جتنے بھی حضورت ہیں قائل علیہ السہم اللہ علیہ السہم اور پھر یہ کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا جو مطلب کیا ہے لا الہ حیل اللہ تو یہ یہی بات ہے کہ جب دنیا میں مدینہ طیبہ کی ریاست بن گئی تو یہ نظریہ پاکستان نے اسی وقت چنم میٹھ لیا اور آج اس کو کیوں مدینہ احسانی کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے ورنہ تو وہاں اندوستان میں اتنی دیر کی کٹھے رہ رہتے پھر بھی رہا جا سکتا تھا یہی ایک گوڈ گفٹڈ چیز ہے اور رسول پاک کا یہ فیض ہے سیرت نبی کا جو یہ ادارہ ہے یہ بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں نظریہ پاکستان کو لے کے ہی آگے چل رہا ہے یہ کوئی نظریہ پاکستان ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی ہدایت کے مطابق ان کی ویژن کے مطابق یہ دنیا میں قائم ہوا اس میں انصاف بنیادی طور پر چیز ہے اور سب سے پڑھ کر عمل یہ ہم نظریہ پاکستان کی باتیں کرتے ہیں کتنے لیکشنز ہو رہے ہیں کتنے سیمنار ہو رہے ہیں ابھی بھی آپ لیکھیں کہ کہا ہمارے بھائی اصد انداز نے کھرکا سا ریفرنس دیا دودھ کا کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ شروع کیا اور نوویٹی سے پریسیڈنٹ زہور کنٹری عمل کی سورت جو ہے وہ ہی کام آئے گی جب تک ہم اس کی طرف نہیں بڑھیں گے رسول پاک کا جو تس صدا کر دیانت امانت اور شجاعت کا اب عملی طور پر نہیں پڑھیں گے تو یہ کام نہیں چلے گا دنیا کے ہر مسئلے کا حل صدرت نبوی میں موجود ہے تھا ہے اور نہیں ملی صاحب نے ایک شیر مجھے شروع کا بتایا ہو گیا کسی وہ بھی حکیل کا ہے تو وہ میں اعلیٰ کو بھی سنا دیتا ہوں کہ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو پیکرِ عمل بن کر غیب کی صدا ہویا تو بات تو یہی ہے صوفیہ اکرام نے بھی عملی طور پر رسول پاک کی صدرت کو لے کے چلے تو ہزاروں لاکھوں مسلمان روپ ہے آج کل گبرانے کی ضرورت نہیں امانہ کے نظریہ پاکستان کے بخالفین بھی موجود ہیں لیکن آپ دیکھ لیں یہ جو اونچ نیچ ہو رہا میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک میں یہ اویرنس پیدا ہو رہی ہے ورنہ خموشی نے ہماری ہر اچھی چیز کو کھا دی جا رہی تھی اب اویرنس کا عالم آپ دیکھ لیں ہر طرف سے یہ جو تحریکیں اٹھ رہی ہیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی خراب چیز نہیں اس سے انسانوں کی آنکھیں کھلتی ہیں پاکستان کی فوج کا کردار دیکھئے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے برگیڈیا نواز صاحب دیکھ کے خوشی روئی کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی آج ہماری فوج کا مقابلہ کر کے تو دکھائے that is the best army in the whole world practically they have proved ایسی ٹیررزم کے خلاف جنگ خدا کی قسم اگر آپ کبھی سواد کے آپریشن اور شمالی بزرستان کے آپریشن کو دیکھ لیں تو آپ کو یاد آئے ہمارا جو گورڈن پیئر تھا وہ بھی یہ دیکھیں ذرا فوج ہماری نے کیا کارنامہ کیا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے اگر اس کی آپ ڈیٹیل میں جان تو پریکٹیکلی یہ دنیا کی سب سے مشکل جنگ انہوں نے جیت کے دکھائی ہے جو کہ دنیا کے ڈیویل ملک چاریس سے زیادہ کچھ نہ کر سکے وہ پاکستان فوج نے کر کے دکھائے آج کام ہمارے چیف جسٹس ہی نہیں مان آپ دیکھ رہے ہیں وہ انسانی حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں کبھی دودھ کے پیچھے ہیں کبھی میڈیٹل کے پیچھے ہیں تو دیل خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں جہاں جن کا کام تھا وہ خاموشن سے اور کاموں میں لگے رہے ہیں لیکن جن کے دل میں تر تھا جن کے دل میں نیت تھی وہ اٹھ کھڑے ہوئے میں اپنے بھائی عرشق پبو صاحب سے بھی شکریہ علا کرتے ہوئے کہوں گا کہ انہوں نے آغاز میں جو بات کی وہ حیاء کی تھی کہ ہمارے گھر گھر میں کیا ہو رہا ہے اور وقت کی بات تو اپنی جگہ لیکن میں ان سے ریکوست کروں گا کہ بحثیت وکیل ان کو کوئی نہ کوئی یہ رٹ ضرور دے کی چاہیے کہ خدا کے لیے مناوٹ بھی بری چیز ہے کرپشن بھی بری چیز ہے لیکن یہ بے حجائی کا عالم اس کو کوئی پوچھتا ہی نہیں وہ بھی کوئی رٹ تو کیجئے آپ وکیل ہیں جہاں تک زمانی مدد کی ضرورت ہے ہم بھی تھوڑا بہت حاضر ہیں وہاں کیجئے رٹ کیجئے خدا کے لیے کہ یہ فیشن شوز بند کیجئے یہ عورت کو جو آپ نے یہ گندگی کا اور نمائش کا ذریعہ بنا کے گرگر بچا دیا اس کو بند کیجئے دیکھا کہ یہ کہ حکمرانوں نے کبھی سوچا ہی نہیں وہ تو ہمیشہ اپنی کرسیوں اور ابتدار کے پیچھے ہیں کردار کے پیچھے تو ہے ہی اور یقین مانی ہے کہ قائد عظم نے بھی کہا you will if you lose character then you will lose everything کردار کے وغیر تو کچھ بھی نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے اصحابہ کا کردار ہی بنایا تھا ان کو جہادر کے اندھیروں سے نکالا ان کو سچائیہ اور دیانت کا خبک دیا تو دیکھ لیں کہاں تک بات گئے بس اب میں اسی رسی سینٹر کے برکت سے یہی آخری بات کروں گا کہ دیانت اور صداقت امانت شجاعت یہی وہ جو رسول بس اندائیت ہے جو کہ علامہ اقوال نے بھی بتائی اس کو خدا کے لیے اب عملی طور پر پڑھئے جو بھی پڑھے گا جس نے بھی پڑا اور پڑھے گا اس کو کامیابی ضرور ہوگی چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ ایک ادارہ ہو چاہے وہ ایک شہر ہو چاہے وہ ایک ملک ہو یقین مانیے کہ اس کے علاوہ کوئی حال نہیں یہی رسول پاک کا بیغام ہے یہی سیرس سینٹر کا بیغام ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اب ان شیطانوں کے مقروب خیالاتوں سے خیالات سے بچائے گئے اور ہمیں عملی طور پر نظریہ پاکستان کو لانے کی کوشش میں برپور ہمیں شروفہ جو گھر پہ بیٹے ہوئے ہیں خدا کے لیے اب وہ بھی اٹھیں تاکہ ان جو یہ لوگ ہیں جو بد کماش لوگ ہیں جنہوں نے پوری شیاست پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کو فارد کرنے کے بعد ہم اسی طرف چلیں جو رسول پاک نے ہمیں اداعیت دی یہی ہماری نظائد ہے اللہ نے ان سب کو برکت اطاف اداعیت ہے جس کے بعد جمعہ زہر کی اور یہ ایک دو چھوٹا سا امام ہوتے ہیں الحمدللہ ظاہر یا اللہ بار سے چھوٹی سی جو کوشش ہو رہی ہے پر ردگار اس کو قبول فرما اور یہ جو اتنے بھائی ہر وقت اسی میں لگے رہتے ہیں یا اللہ مانا کہ ہم لوگ زیادہ نہیں لیکن آپ تھوڑوں میں پرکت ڈالتے ہیں بے شک کہ اچھائی کی طرف لوگ کم ہوتے ہیں برائی کی طرف زیادہ لیکن آپ نے ہمیشہ اچھائی کا بھول مالا کیا ہم ستر سال سے پر ردگار مشکلات میں گرے ہوئے ہیں پر ردگار سب لوگوں کو احساس بھی ہو رہا ہے پر ردگار ہماری مہربانی فرما اس ملک کا جو مقصد تھا پر ردگار یہ نظری ہے پاکستان یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے یا اللہ اس کو ایک مسالی اسلامی فراہی ریاست پر آگے جس میں عزو انصاف کا پول پالا ہو رہے ہیں یہی ہماری منزل ہے پر ردگار ہے خاص طور پر آپ اسے مدد کی درخواست ہے کیونکہ ہم آپ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے کوئی بھی نہیں ہوا ہمیں آپ کی مدد کی آج بہت ضرورت ہے صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیلقی آمین نیخمہ بہت ضرورت ہے ایسے بہت ضرورت ہے ایسے بہت ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی